بسم اللہ الرحمن 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 کہ برد ہو تری اور آزادی فروغ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں یہ ایک اہم چیز ہے جدیدیت کا جو تصور آزادی ہے وہ اور سرمایہ ایک ہی چیز کے دو دو رخ ہیں اس کو سمجھنا ضروری ہے اس لیے جب بھی آپ سرمایہ کے آزادی کا فروغ کے لیے کوشش کریں گے تو آپ سرمایہ داری پر آپ کو رکنا پڑے گا آزادی کا فروغ سرمایہ داری کی تشسیم ہے سرمایہ جو ہے تشسیم آزاد کیونکہ سرمایہ یہ ایک ایسا سیال ہے جیسے آپ کی ہر خواہش پوری کر سکتے ہیں آزادی جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی آپ کی خواہشات پہ کوئی قدغن نہ ہو ایک اہم قدغن جو آپ کی خواہش پہ ہے وہ وسائل ہیں مادی وسائل اور دوسرا ٹکنالوجی ہے اور اس قدغن کا نام جو ہے کمیابی ہے یہ سکیر سیٹی اور سکیر سیٹی کا مطلب جو ہے ایکنومکس میں یہ ہے کہ آپ کی خواہشات جو ہیں لا محدود ہیں یا غیر متعین ہیں اور جو وسائل ہیں وہ متعین یا محدود ہیں تو طریقہ جو آزادی کا ہے وہ یہ ظاہر ہے آپ خواہشات کو تو محدود نہیں کر سکتے کیونکہ اپنی آزادی کو محدود کریں گی تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وسائل کو لا محدود کیا جائے اور وسائل کو لا محدود کرنے کا طریقے کو ہی سرمایہ داری کہتے ہیں کیونکہ یہ یہی ہے accumulation for the sake of accumulation ان معانوں میں سرمایہ جو ہے سرمایہ کیا ہے سرمایہ ہر ایسی چیز ہے جو اپنے آپ کو تلاش کر رہی ہے تاکہ اس میں اضافہ کر سکے اور اس سرمایہ کی جو سیال ترین شکل ہے وہ پیسہ ہے money کیونکہ even مطلب آپ نے کار بنائی تو کار بنانے میں وقت لگتا ہے کار capital ہے سرمایہ ہے لیکن کار بنانے میں وقت لگتا ہے پھر اس کو بیشنے میں وقت لگتا ہے تو اس لیے اس کی جو ترقی آفتہ شکل ہے وہ پیسہ اور پیسے پہلے جو ہے اس کو print کیا جاتا تھا اب جو ہے صرف آپ کے کمپیوٹر میں ایک نکات ہیں جن کو آپ جتنا جمع کرتا اس لیے مطلب یہ کہ سرمایہ داری جیسے جیسے ترقی کرتی ہے اس کی جو ترقیز ہے وہ financial banking sector اور money market اور capital market میں ہو جاتی financial sector جیسے کو کہتے ہیں بنیازی طور پر مطلب یہ کے سٹے بازی ہوتی ہے تاکہ زیادہ داری مال جمع کیا جا سکے تو ان معنوں میں جو ہے سرمایہ اور آدادی ایک ہی رخ کے دو اور اس میں جو فلسفی جس نے اس کو واضح کیا ہے وہ رالز ہے اور رالز کہتا ہے کہ سرمایہ داری ریاست کے دو مقصد ہیں ایک یہ ہے کہ ہر ایک کو آدادی دی جائے اتنی جتنی دوسروں کی آدادی کے ساتھ لگا کھاتی ہو یعنی مجھے اتنی آدادی ملے جس سے آپ کی آدادی کو نقصار نہ ہو تو maximization of آدادی آدادی کو زیادہ کرنا دوسرے کی آدادی میں رخنا ڈالے بغیر اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جس کو وہ کہتا ہے primary goods میں اضافہ primary goods یعنی ماددی وسائل اور یہ ماددی وسائل جو ہیں اس میں اضافہ جائے آدادی کے لئے ضرور یہی دو مقاصد ہیں سرمایہ داری ریاست کے اور حقیقت میں اس سے پتا چلتا ہے کہ ماددی وسائل ہی اصل آدادی کی اصل شکل ہے کیونکہ آپ کے بعد ماددی وسائل ہوں گے تو پھر آپ جو چاہیں گے وہ کر سکیں گے تو آدادی کا فروغ سرمایہ کی تجسیم ہے کیونکہ سرمایہ ایک ایسا سیال ہے جسے آپ اپنی ہر خواہش پوری کر سکتے ہیں جب مسجد بھی منا سکتے ہیں شراب پانا بھی علاق گوشت کا کاروبار بھی کر سکتے ہیں خاندیر کی افضائش بھی اور سرمایہ یونیورسلائزیبول ہے یعنی ہر ایک کوئی اس کی ضرورت ہے اسی کوئی مطبع بھی آئے گئے رولز پرائمری گوڈز کہتا ہے ہر شخص سرمایہ دار یعنی حاسد اور حریص بن سکتا ہے تاکہ وہ اجازت جمعہ ایک شخص کے حیرس اور حاسد عمومی حیرس و حاسد کے فروغ میں مضاہم نہیں معاون بنتا ہے مارکٹ کے ذریعے لہذا سرمایہ کی بڑھوطری اور آزادی کی بڑھوطری لازم و ملزوم ہے اور سرمایہ دارانہ مارکٹ ہیں یعنی زر کا بازار اور سٹے کا بازار کی شئے اور عمل کی قدر صرف اسی بنیاد پر ہوتی ہے کہ اس کے فیل کے انجام دینے سے یا اس کے شئے کے بنانے سے سرمایہ کی رفتار بڑھوطری میں کتنا اضافہ ہوگا یعنی کتنا زیادہ جمع کر سکیں گے آزادی سرمایہ داران نظام زندگی کی بنیادی قدر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سرمایہ آزادی کی تشسیم ہے اس کی کنکریٹ فارم ہے اور فروغ آزادی برہوٹری سرمایہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور اس کی جو بنیاد ہے میں نے آپ کو بتا دی کیونکہ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی خواہشات پر کوئی قدغن نہ ہو اور خواہشات پر جو حد ہے وہ وسائل کی کمیابی ہے وسائل کی کمیابی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی خواہشیں لا محدود ہیں لیکن یہ کہ وسائل محدود ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا طریقہ چاہیے جس میں وسائل لا محدود ہو جائیں تاکہ لا محدود خواہشات جو ہیں پوری ہو سکیں اس طریقے کو جو ہے سرمایہ داری کہتے ہیں تو ان معنی میں آزادی اور سرمایہ ایک ہی سکھے کے دو رخ ہیں ٹھیک ہے جو یہاں رکھتے ہیں پھر اگلی بار جو ہے یہاں سے کریں گے جس سبور آزادی سبراہ السلام علیہ وسلم ابھی ہم دیکھو نشد اللہ علیہ اللہ نسخفر